موسیقی عبو الفجل عبو الفجل کے پوروز کئی پیڑی پہلے بھارت میں آ کر بس گئے تھے ان کے پتا مبارک آگرہ کے پاس رہتے تھے ان کے دو پودر تھے فائجی اور عبو الفجل مبارک بڑے ستواتنطر ویچار کے تھے جو باتیں انہیں ٹیک نہیں جچتی تھی انہیں وہ نہیں مانتے تھے مبارک کا پراؤ دونوں بھائیوں پر پڑا دونوں بھائی دارمک باتوں میں آتی ودار اور ویوے کشیل تھے دونوں بہت ودوان اور انیک وشیوں کے کشیل جنہاتاتے عبو الفجل کا جنمو چودہ جنوری سن 1521 ایسوی کو آگرہ کے پاس ہی ہوا تھا پاؤ جی ان سے چار سال بڑے تھے ان کی پرارمبک سکشہ ان کے پتا دوارہ ہی ہوئی جب عبو الفجل چھوٹے تھے تب ہی راجدانی کے نکٹ اپدرب ہو گیا تھا مبارک اپدربیوں کے ساتھ رہے تھے اس لئے اکبر کے کوپ کے باجن ہو گئے کنٹ کچھ ہی دنوں میں کچھ لوگوں کے پریتن سے اکبر نے انہیں شما کر دیا پاؤ جی اکبر کے دربار میں گئے انہوں نے کویتہ پڑی ان کی مدر کویتہ پر اکبر مگد ہو گئے اور وہ اسی دن سے تربار میں آنے جانے لگے عبو الفجل اس سمائے پندہ ورش کے تھے دن رات ادھیان میں لگے رہے تھے ان کے جنان کو دیکھ کر لوگوں کو آچار ہوتا تھا اسی سمائے کی ایک گھٹنا کہیں جاتی ہے عبو الفجل کو ایک فارسی پستک ملے پستک اچھی تھی کینطو آدھی جل گئی تھی عبو الفجل نے جلا امش کینچی سے کارڈ ڈالا وہاں سادہ کاغت جوڑا اور اوپر سے پڑ کر اپنے من سے سب پشٹوں میں شے شہنش لگ ڈالا کچھ دنوں کے بعد کہی سے اس پستک کی دوسری پرتلپی کوئی لائیا عبو الفجل نے اپنی پرتی اس سے ملائی انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کہیں نئے شبد تدہ نئے ڈنگ کے واقع آ گئے تھے کینطو آدھ جو عبو الفجل نے لکھی تھی وہ پوری پستک ملے تھی یہ چوبیس ورش کے تھی جب اکبر میں اکبر سے ان کی بینٹ ہوئی فائی جی نے اپنے چھوٹے بھائی کا پرچے سامرات سے کرایا پہلے ہی دن اکبر پر ان کی ودوتتہ کا پراباو پڑا اکبر بینگال پر آکرمن کرنے جا رہے تھے سب لوگ ساتھ گئے عبو الفجل نہیں گئے اکبر نے انیک بار انہیں سمارن کیا جب بینگال پر ویجی پرابت کر اکبر پتہ پور سیکری لوٹے تب عبو الفجل نے ملہیم قرآن کی ایک ٹی کا بینٹ کی جو انہوں نے سویم اپنے ڈنگ سے تیار کی تھی عبو الفجل نے راج کماروں کو کچھ دن پڑایا بھی تھا دربار میں ان کا مان پرتی دن بڑھتا گیا انیک راج کی پدھوں پر انہوں نے کام کیا عبو الفجل ودوان تو تے ہی سہنک بھی تے اور کئی یدھوں میں سامرات کی وور سے گئے تھے یدھوں کا سنچالن بھی کیا تھا ایک بار اکبر کی پتر جہنگیر اکبر سے ویروت کر بیٹے اُس سمیہ بہت سے سائنیا ادھکاری گپت روپ سے جہنگیر کا ساتھ دے رہے تھے عبو الفجل نے سب پرکار سے سامرات کی سہایتہ کی اور اُس کے پرنام سورپ جہنگیر اپنے کاریوں میں سفل نہ ہو سکا جہنگیر نے سمجھا راہ میں لڑائی میں بھی مارے گئے اکبر اُنکی واٹ دیکھ رہے تھے دن پر دن گنے جانے لگے کسی کا ساحس نہیں ہوتا تھا تاکہ یہ سماجر اکبر کے سمجھ لے جائے انت میں یہ سماجر اکبر کے سمجھ لوگ لے گئے جب اُنہوں ہی پتہ لگا کہ جہنگیر ہی عبو الفجل کے وض کے کارن تھے اُنکی شوک کی سیما نہ رہی کئی دن تک اُنہوں نے بوجھن نہیں کیا اُنہوں نے کہا اَدِ سَلِم جہنگیر کا سلیہ نام راج ہی چاہتا تھا تو مجھے کیوں نہیں مار ڈالا عبو الفجل کے جیتے رہنے سے میں کتنا سکھی ہوتا عبو الفجل شطروں سے بھی کٹور وچن نہیں بولتے سچ کو ہی وہ سب سے بڑا درم مانتے تھے اسی سے ان کا کسی درم سے بیروض نہیں رہا گھر کے نوکر چاکر بھی انہیں اپنے گھر کا ہی سمجھتے تھے یدی کسی کرمچاری میں پھرٹی پاتے تو سمجھا بجھا کر اسے ٹیک رہا پر لاتے تھے اکبر نے عبو الفجل کی انیک سونسکتی پسٹکوں کا فارسی میں انواد کرنے کے لیے کہا تھا مہابارت باغوت آدھی کچھ سونسکت گلندوں کا انہیں فارسی میں انواد کیا تھا جو اب تک ملتے ہیں فارسی میں انہوں نے اکبر نامہ نامک وشال گرند لکھا جس میں اکبر کے راج کا وردن ہے آئینے اکبری بھی انہی کا لکھا گرند ہے اس میں بھی اکبر کے شاشن کی بہت سے مہتپن باتیں دکھی ہیں دونوں گرند اتحاس کی درشتی سے سریشت مانے جاتے ہیں اکبر نامہ آئینے اکبری یہ دونوں گرند اتحاس کی درشتی سے سریشت مانے جاتے ہیں دونوں گرند دونوں گرند دونوں گرند